برکات محترم بھائی آج کا نسکہ بہت کمال کا نسکہ ہے یہ میری طرف سے آپ کو ایک توفہ ہے ہمارے چینل علی احمد ٹی وی کی طرف سے انشاءاللہ کبھی آپ یاد کرو گے بہت سارے لوگ ہیں جن کی پچاس سال سے اوپر عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاوت نہیں آتی ہمارے اللہ اتناسل کے اندر سکتی نہیں ہے ہم بیوی کے پاس جائیں تو ہمیں شرمندگی آتی ہے آج کا نسکہ میرے محترم بھائی جو بھی میرا بھائی کھائے گا جو بھی اس کو استعمال کرے گا یا اگر کسی کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کی بیوی اس کے سامنے ہاتھ باندے گی یا آپ اپنی دوسری شادی کرو یا مجھے میرے مکے چھوڑ کے آؤ کوئی رات وہ خالی نہیں جانے دے گا اور اتنی اس کے اندر سکتی آ جائے گی اور اکڑائیں لیتا فیرے گا اور اتنی اس کے اندر شاوت اور قوت آئے گی اس کی بیوی تڑپے گی کہ اب مجھے مکے چھوڑو اور اس کی بیوی اس سے تنگ آ جائے گی پریشان ہو جائے گی کہ ہر آئے دین یہ میرا شاور مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگیا ہے اتنی قوت آ جائے گی اگر اس کو کوئی چالیس سال سے اوپر جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو وہ چیخ پڑے گا کہ اب میری شادی کرو ایک شادی والے دوسری شادی پہ مجبور کرنے والا یہ نسکہ ہے دو شادی والوں کو تیسری شادی پہ کرنے والا یہ مجبور نسکہ ہے اس کو یہ مجبور کر دے گا کہ آپ دوسری شادی کریں یا آپ کی بیوی کو اس بات پہ یہ مجبور کر دے گا کہ آپ دوسری شادی کر لیں یا پھر میری جان چھوڑیں آپ کی بیوی آپ سے جان چھڑوانے لگے گی آئیے یہ اتنا کمال کا اور اتنا یہ موچرب نسکہ ہے آئیے یہ ہماری طرف سے یہ توفہ ہے اور ہمارے چینل علی حمد ٹی وی کو جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے بھائی ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک بھی کییں اور کمنٹس بھی ویڈیو پہ ضرور کیا کریں آئیے میرے محترم بھائیوں میں آپ کو نسکہ بتلاوں کہ وہ نسکہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جد بدستر لینی ہے یہ آپ نے پانچ ماشی لینی ہے جد بدستر کتنی لینی ہے پانچ ماشی آپ نے لینی ہے اسی طرح مشک ہے یہ بھی آپ نے پانچ ماشی لینی ہے اسی طرح امبر ہے یہ آپ نے دو ماشی لینی ہے اکرکراہ ہے یہ آپ نے چار ماشی لینی ہے زافران ہے یہ بھی آپ نے چار ماشا لینی ہے یہ ساری چیزیں پانچ ہیں ان کو اسی ترتیب سے لے لیں اور ان کو پیس لیں امبر اور مشکو بعد میں اس کے اندر مکس کر لیں اور اس کی پیس کے صفوق بنا کے پہلے تین چیزوں کو پیس لیں امبر اور مشکو بعد میں اس کے اندر مکس کر کے سیاہ مرج کے برابر اس دانے کے برابر اس کی گولییں بنائیں رات کو سوتے سونے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے تھنڈے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے چند دن استعمال کرنے سے یہ ہمارا نسکہ آپ استعمال کریں گے آپ کی بیوی آپ کے سامنے ہاتھ باندے گی اور آپ کی بیوی آپ سے یہ مطالبہ کرے گی کہ ہمیں مکے چھوڑ گیا ہو آپ سے تنگ آ جائے گی اور بڑے کھائیں ایک بات یاد رکھنا چالیس یا پینٹیس سال سے اوپر کے لوگ اس کو کھائیں کیونکہ اس کے اندر طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے اس سے کم والے عمر والوں کو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ طاقت زیادہ ہے ان کے اندر پہلے بھی جوش ہوتا ہے اور یہ بہت ہیوی نسکہ ہے انشاءاللہ اس کو استعمال کریں بہت پیدا ہوگا سلام علیکم